ایشیا کپ کا خطاب شری لنکا نے اپنے نام کر لیا جیت کے بعد دیپ ڈیش کے لوگ اچھے قاسے اچساہیت نظر آئیں وہ اپنی خطابی کا جیت کا جشت منانے سر کو پوتر گئے ٹیم شری لنکا نے بھانوکا راج پکشی کی طوفان پاڑی اور تیز گینباس پرمود مگوشن کی شاندار پاڑی نے دوف کو ہی پلٹ دیا فائنل میچ میں شری لنکا نے اپنے پرکدنی ٹیم کو چوبیس رن سے ہارا دیا شری لنکا کے لئے بھانوکا راج پکشی نے پیتالیس گیندوں میں اکتر رن بنائے آفگانستان کے پرشنچک جنہوں نے پاکستان کی ہار کا جشت منائی یہ وہی بابر آزم کی اگووائی والی ٹیم تھی جس نے آفگانستان کے مات دی تھی کھیل کے شروع ہونے کے بعد دیر دات رازدھانی کابول کے سرکو پر پرشنکو کے امرنے سے جشت کا محول بن گیا 38 سال میں یہ چھٹی بار ہے جب شری لنکا کے ٹیم چیمپین بنی اس بار ٹونامنٹ کی شروعات میں شری لنکا کو سب سے کمزور ٹیموں سے ایک مانا جا رہا تھا لیکن اس کے بعد بھارت کی دکشنی پڑوسی نے تیہاز کے پنلوں پر سنہرے اکشنوں میں درج ہونے کے لائک واپسی کی اور پورے کرکٹنگ وائلڈ کا حیران کر دیا موسیقی